کیا آپ باقی سمجھتے ہو کہ پاکستان کی تمام ذرائع پیداوار اشرفیہ کی ہاتھوں میں ہیں؟ اور یہ پندرہ سور کا ٹولا جو ہے یہ میزیکل چیئر کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ اشرفیہ اور حکومت پاکستان دیکھیں جتنی مارکیٹ میں پاکستان کی گورنٹ انٹرنچٹ ہے اتنی میرے خیال میں دنیا میں کام ہے تمام چیزوں میں حکومت جو ہے گھسی ہوئی ہے مارکیٹ میں چاہے وہ بینکس ہیں چاہے وہ انشورنس کمپنیز ہیں چاہے وہ الیکٹرسٹی ہے چاہے وہ ائرلائنز ہے ریلویز ہے دنیا میں ایسے نہیں ہے بھئی یہ پندرہ سور کوئی ٹولا ہے کبھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی پاکستان کے تمام جو پیسے ہیں دولت ہے انڈرگرونڈ پیسے ہیں جو سب پچھیں ان کے پاس ہے بینک ٹکسٹائل انشورانس ایوریانس ایوریسن ہاں ایڈون نو پندرہ سور ہائیں کتنے ہیں لیکن تو ان سے کیسے جان چھڑے ہیں ان سے جان نہیں چھڑا نہیں ان سے کام لینا ہے یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے پاکستان نے انہی کو تو بنایا ہے اتنے تیس سال میں محنت کر گیا پاکستان نے ان کو بنا تو دیا ان سے کام لوگے بلکل لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں جو پاکستان میں کورپرٹ کپیسٹی ہے مارکٹنگ کی سیلز کی مینجمنٹ کی آپ کی فنینس کی پرڈکشن کی کالٹی کنٹرول کی یہ تمام جو شعبہ جات ہیں جو کسی بھی پرڈک کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل کالٹی کا اگر تیار کرنا ہے تو یہ کپیسٹی کو یہی کنٹرول کرتے ہیں جو بھی بنی ہے پاکستان میں اچھی یا بری انہی کے پاس ہے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پر لگا رہے ہیں اب اگر آپ ان چیزوں پر یہ سرف کریں گے جس میں پاکستان کا کمپیرٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو پھر آپ صرف ایمپورٹ کریں گے آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے شفٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کمپیرٹیو ایڈوانٹیج کرنا پڑے گا لیکن آپ دیکھ کیا رہے ہو اس وقت تو یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے پاس اور کوئی ویژن نہیں ہے آپ ٹکٹو کی تقسیم پر ایسن اکبال سے علج گئے مسلم لیگ کی ایک بڑی مجموعی سیاست اور بڑے ایشیوز کے فریم ورک میں رہنے کی بجائے آپ نے اپنی ذاتی کانسیچنسی بیس پولٹیکس کو بنیاد بنا لیا پارٹی کو چھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا اور کیا آپ دوبارہ مسلم لیگ نون کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے ایسا نہیں ہے جی میں نے ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا آن انفلیشن اور انیمپلائمنٹ اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ نائنٹی ایش میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اس سے پہلے وہ تو بہت بعد میں ہوئی تھی اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر مہنگائی اور بیروز کے بارے میں بات نہیں کرو گے اس کا کوئی حل نہیں ہم دیں گے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھرائیں گے کسی کو تو یہ الیکشن ہم بری طرح ہار جائیں گے اور میں نے ذمہ دار ٹھرائے تھا اپنی جماعت میں اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی ناروال سے ہیں ایسا نے اقبال سب کیونکہ وہ پلاننگ منسٹر تھے پلاننگ انڈر رولز آف بزنس گورنڈا پاکستان ذمہ دار ہے کوڈنیشن آف ایکانومی اینڈ ایکنومک پولیسی کی وہ تو کئی سو سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہے میں آپ کیا کہوں اس کے بارے پھر آپ کہیں گے کہ آپ کنسٹیونسی کی بات کریں میں نے یہ اس کا جواب دینے دینا تو اس میں کیا ہوا جی مجھے میں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی اس میں ہوا یہ تھا کہ جو میرے ٹکٹ کی اپلیکیشن تھی اس کی اوپر پارٹی نے نظر سانی نہیں کی تو میں نے پھر ازاد الیکشن لڑا تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ رکھ لیں اب اپنی مہنگائی آپ ساری پارٹی مہنگائی کی بات کریں بے رزگاری کی بات کریں کس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں یہی بات ہے نا کرتو رہے ہیں تو جب میں کر رہا تھا تو میں کر رہا تھا تو پھر ان کو سالوں کو بھی نکالیں پھر جانے ہال الیکشن دوزار چوبیس میں ایرسن اقبال کے بیٹے کے خلاف آپ نے اویس قاسم کو سپورٹ کیا اور اویس قاسم جو ہے وہ ہمیشہ پارٹیاں تدبیل کرتا ہے کیا آپ کی جو وجہ نزا بنی مسلم لیگ سے وہ یہ تھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اویس قاسم صاحب کو میں الیکشن سے بہت پہلے اکتوبر سے پہلے میں پارٹی پریزیڈنٹ جو اس وقت شباز شریف صاحب تھے ان کے گھار لے کے گیا یہ بتا کے کہ میں ان کو لے کے آ رہا ہوں اور اسی کام کے لیے لے کے آ رہا ہوں تو انہوں نے ان کو آرڈینس دیا ہمیں گھنٹہ بیٹھے چائے پی وہ سارے گلے شکوے ہوئے پرانے جو بھی تھے اور اس کے بعد سیٹل ہو گیا کہ جی آپ بھرپور انداز سے اکتوبر والی ریلی میں شرکت کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مبارک ہو تو باہر آیا کے تصویریں کچھوائیں ہم نے سب کچھ تیہ ہو گیا تو اس لیے بارٹی کے ساتھ تو کچھ نہیں تھا یہ تو ایسن اکوال کی اپنی خاندان پال سکیم تھی پارٹی کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا خاندان پال سکیم اپنے بیٹے کو سیاست میں کسی طرح ایک ہی خاندان ایسا ہے جو سیاست میں اپنے خاندان جب انہوں نے زلے کا چیئرمین بننا تھا ووٹ ان کے پاس تھے نہیں پھر یہ میاں نواز شریف کے پاس چل گیا ایسن اکوال صاحب منتے کرنے کہ میرا بیٹے کا سیاسی قتل ہو رہا ہے دانیال صاحب کو بولنے کہ میربانی کریں تو میاں نواز شریف مجھے بلا کے ان کے لیے منتے کی کہ ان کے بیٹے کو کر دیں آپ زلے کا چیئرمین کتنے ووٹ دلوائے ہیں آپ نے میں ان کو بلا مقابلہ کروا دیا کیسا ہے دوستی ہے نا نہیں دوستی نہیں حکم تھا ان کا بنتا ہی نہیں تھا اور پھر زلہ بھی انہوں نے تباہ کیا اس قابل بھی نہیں تھا وہ کبھی آتا ہی نہیں تھا سب لوگ شکایتیں کرتے تھے کہ چوئیزہ بھائی کی کرواتا تھا آپ جاتے تھے اور آپ الیکشن ہار گئے وہ جاتا نہیں تھا وہ الیکشن جیت گیا آئی عجیب بات نہیں یہ پنجاب پولیس اور دیگر آپ کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں نے آپ کو حالی انتخابات میں ٹکٹ دینے کے لیے رابطہ کیا آپ نے انکار کر دیا کہ آپ کوئی ایسی جماعت کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے آپ کو آفر کی کہ آئیے ہم سے ٹکٹ دے کے دوہزار چوبیس کا الیکشن رڑے ہیں جی بلکل اس میں علیم خان صاحب کو مجھے فون آیا تھا جو استقام پارٹی سے منسلک ہیں اور پیپلز پارٹی سے کچھ دوستوں کا فون آیا تھا کہ آپ کو یہ کنسیڈر کر لیں اور مختلف اس طرح سے اور بھی تھے تو آپ کی چوائش کیا تھا میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا پھر کیا ہوا پھر پنجاب پولیس ہوگی پنجاب پولیس کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں نہیں یہ تو مجھے اٹھا کے لے گئے میری وائف کو اٹھا کے لے گئے میرے اکی سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اب میں انہی کا نام لوں گا اور کس کا لوں گا دوزار چوبیس کے انتخابات کے بارے میں آپ ایک بڑے مہدی کی بات کہتے ہیں کہ منتر تو میرا ہے کہ مجھے کیوں نکالا دیانیال صاحب کسی نے آپ کو نہیں نکالا آپ خود بھی خود ہی چھوڑ کے آگے پاٹی نہیں ایسا نہیں ہے میں بلکل ایسا نہیں ہے یہ پوری ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت سارا کچھ کیا گیا تھا اور آخر کار لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنا ایک ڈیسیزن لیا جس میں انہوں نے مجھے رد کر دیا اور ایسا نے اکبال کو رد کیا دیکھو آپ کب سے اس پارٹی بے تھے جی میں ٹونٹی تھرٹین سے میں بتا تو رہا ہوں جی انہوں نے چوز کیا کہ ان کے بیٹے کو بنانا ہے ہم نے پہلے تو ایسا نے اکبال صاحب خود ایم پی اے کا الیکشن لڑے سے گفتگو ہو رہی ہے آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں آپ نے مسلم لیگ کے دو دڑوں کاف لیگ اور نون لیگ کے ساتھ پالی میں نے سیاست کی ہے آپ کی نظر میں نواز شریف اور چودی شجاعت میں کس کی سربرائی بہتر تھی اور کہاں زیادہ مشابرت کی جاتی ہے میرے خیال میں چودی شجاعت کی اتنی سربرائی تھی نہیں کیونکہ چیزیں بہت ٹکڑوں میں تھی اور اس وقت پاکستان ان کے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ سیاسی جماعت میں کوئی اتنی زیادہ وہ تھی کیونکہ مارشل لاغ کا زمانہ تھا اس طرح کی بات تھی تو اس طرح سے میرے خیال میں ان کا کوئی کردار ایسا سامنے آ نہیں سکا لیکن جب نون لیگ میں میں رہا تو اس میں کلیرلی نواز شیف صاحب کا کنٹرول تھا اور پاکستان پی ایم ایل این اس لیے لکھی جاتی ہے کیونکہ نواز کے ساتھ منصولے کے اس کا مطلب وہاں میں مشاورت ہے مشاورت تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ ڈیسیجن میکنگ کدھر ہے مشاورت نہیں ہوتی تھی وہاں میں مشاورت اس ساتھ تک ہوتی تھی کہ پوچھ لیتے تھے پھر فیصلہ آپ کو سنایا جاتا تھا فیصلہ تو بھارت پریجنر نہیں کرنا ہوتا مشاورت بھی جو کمال ہے نا وہ ٹھیک ہے جب ضرورت پڑتی تھی تو پھر وہ آپ کو اچھا سمجھتے تھے جب ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ فارغ ہیں یہ جو ملک میں پچھلے بیس سال سے جو نظام چل رہا ہے اس کو ہائیبریڈ نظام کا نام دیا جا رہا ہے یہ ہائیبریڈ سسٹم اور نظام کیا ہوتا ہے ہائیبریڈ ٹپکلی ایک سائنسی لفظ ہے جی جس میں دو چیزوں کی ملاوٹ کا اور ایک نئی پیش کش کرنے کا جو ہے نیا طریقہ کار یا ایک نیا فارمولا کیا ہے مجھے کیا ہے ہائیبریڈ سسٹم کیا ہے جو ہائیبریڈ جو میرا خیال میں پاکستان کے ساتھ جو لوگ اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو انتظامیاں کے جو کچھ ادارے ہیں اور جو سیاسی ادارے ہیں ان کی ملاوٹ کر کے چلانے کا کام ہے جیسے عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ کرنل صاحب ان کے ووٹ پورے کر دیتے تھے تو بجٹ میں ان کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا تھا تو بڑا آرام تھا ان کا یہ ایک ہائیبریڈ کی مسئال آپ کو میں دے رہا ہے ایک پاس مجھے بتانا پسند کریں گے دانے رزیز کے تمام قیادت بھوئی ہوتی جاری ہے نواز شریف شباز شریف عمران کان ورانا فضل امان آصف زہداری سب ستر کو کروس کر رہے ہیں متبادل قیادت کوئی نظر نہیں آتی اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی نظریاتی سیاست نظر آتی ہے کیا پاکستان انتہا پسند سیاسی دھڑوں کے ہاتھوں میں تو نہیں جلے جائے گا میرا نہیں خیال میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاست ہے یہ اس طرف جائے گی جہاں پر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے پاس کوئی حال نہیں میں آپ کو بارز کر دیا میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سب اس عمر کے ہیں سیکنڈ لیڈرشپ ہے نہیں نظریاتی سیاست نہیں ہے تو پھر یہ انتہا پسند جو طبقے ہیں یہ انتہا پسند جو سیاسی روجانات کے حامل ہیں یہ وہ نہیں ٹیک آور کر رہیں گے میں بتا رہا ہوں میرا نہیں خیال ہے بشرت ہے بشرت ہے کہ کوئی ایسی سیاسی سوچ سامنے آئے سوچ افراد یا فرد نہیں سوچ اگر وہ کسی ایک کے ساتھ منسلک ہے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن بات سوچ کی ہے کہ جس میں پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ مہنگائی بے روزگاری اور یہ جو معایشی مسائل ہیں ان کا پختہ حال یقینی حال حقیقی حال جو ہے سامنے آئے گا لیکن آپ دیکھیں جو بات سمجھنے والی ہے نا افتخار صاحب وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں مہنگائی کی جاتی ہے یہ سمجھنے وہ بات تو معاشی کر رہے نا ایک منٹ کے لیے اور اگر کی جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے تو پھر یہ جو کی گئی ہے پاکستان میں یا کی جاری ہے اس سے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے تو تینوں خموش کیوں ہیں پی ٹی آئی بھی خموش ہے نون لیگ بھی خموش ہے پیپلز پارٹی بھی خموش ہے کدھر ہے ان کا حل تو اس کا گھر کدھر ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے مہنگائی یہ آپ کے سٹیٹ بینک کرتا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان جس کو آپ نے ابھی جس کو آپ نے ابھی ازاد کر کے یہ منڈیٹ دیا ہے کہ آپ نے مہنگائی نہیں ہونے دینی ہونے دینی یہ آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے آپ چھوڑ دیں گروتھ کو آپ چھوڑ دیں روزگار کو آپ چھوڑ دیں پاورٹی کو ساری چیزوں کو آپ نے صرف یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے مہنگائی نہیں ہونے دینی یہ ہے پاکستان کا قانون تو کیا ہوا ایک منٹ کیا ہوا مہنگائی ہوئی ایسی ہوئی کہ پاکستان کی طریق میں نہیں کبھی ہوئی کسی نے پوچھا سٹیٹ بینک کو کہ بابا یہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے کدھر گیا آپ کا منڈیٹ کسی نے نکالا کسی کو کسی نے اسریفہ دیا کوئی پتہ کھڑ گیا انہوں نے کسی نے نام لیا کیوں ساروں کا گھر پورا ہے عوام مر گئی ہے پھر حال نہیں بتا رہے یہ تو آپ ایک بیماری بتا رہے ہیں حال میں بتا رہا ہوں سٹیٹ بینک کو ذمہ دار ٹھلانا ہے اکاؤنٹبل رکھنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے پارلمنٹ آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق پارلمنٹ ذمہ دار ہے سٹیٹ بینک کو ذمہ دار ٹھلانے کے لیے پتہ ہے آپ کو وہاں رپورٹ بیجھتے ہیں سال میں چار دفعہ اسی لیے کہ یہ ہماری رپورٹ ہے آپ بتائیں ہم نے کام اچھا کیا ہے برا کیا ہے کسی نے چھوٹ ہے یہ وہاں پر کوئی تقریب سنیا آپ نے مہنگائی کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اگر میں ہوتا وہاں پر تو اس وقت تک آگ لگی ہوتی پارلمنٹ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اسی لیے مجھے نکالا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اگر پارلمنٹ صحیح طور پر اپنے فیصلوں پر عمل ڈرامت کروائے سٹیٹ بینک کا پاکستان سے تو وہ ایک رستہ ہے جسے مہنگائی کم ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر پارلمنٹ اپنا کام کرے تو سٹیٹ بینک کی مجال نہیں ہے یہ مہنگائی ہونے دے حادثے کے بعد جب آپ روبیشیت ہوئے تو آپ کے کیا احساسات تھے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک موجہ تھا اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ عوام کی صحیح مانوں میں خدمت کرسکیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک موجزہ ہی تھا کیونکہ میں چار منٹ کے لیے میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور مجھے سی پی آر کے ذریعے ریوائیو کیا گیا بڑی مشکلوں سے اور اس کے بعد بھی میں دو تین افتے زندگی موت کی کشم کشمی رہا وینٹ کی اوپر جانے کے لیے انہوں نے درخواست دی ڈاکٹر نے میری فیملی نے منع کر دیا تو وہ ایک ٹائم تھا جب اگر اگر نام ہے سانس لے سکتا تو میں نے چلے جانا تھا تو ڈاکٹروں کی تجویز کے باوجود وہ انکار کر دیا ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں پیٹے نیوے پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بڑے ہیں ان ساروں نے مجھے آکے کان میں یہی بات کئی دعائیں مانگ کے میری سید کیلئے کہ تمہیں اللہ نے کسی کام کے لیے بچایا ہے اور بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہ بات باہر 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 حالانکہ میں بے ہوشی کے مدھوش حالت میں تھا کتنے دو تین ہفتے کے لیے لیکن یہ باتیں مجھے یاد ہیں اور میں اس میں زندگی کی میں سوچ بدل جاتی ہے انسان کی کہ آپ جو سمجھتے ہیں نا ادھر کہ آپ نے یہ کہنے وہ پلاننگ کرنی سارا کہ تھوڑا سا بندہ کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ جو عموماً باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے کر لیتے ہیں فیصلے بھی لے لیتے ہیں تو میرے میں یہ تبدیلی آئی ہے آپ سنائیں کوئی آپ فیصلہ لے رہے ہیں کسی سیاسی پارٹی میں جانے گا جی بالکل ایسا ہی ہے کونسی سیاسی پارٹی ہے سیاسی جماعت ابھی تک سامنے نہیں آئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی پارٹی وفاق کی سطح پر بن سکتی ہے بالکل بن سکتی ہے اگر یہ عوام کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے اس کا یقینی خاتمہ ہم کریں گے ہمیشہ کے لیے